یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے شہدانے کون سا زمانہ مظلومیت میں گزارا کون سا زمانہ تنہائیوں میں گزارا ایک زمانہ قبلہ مفتی جعفر صاحب کا تھا جس زمانے میں انہوں نے اجتماع کو جمع کیا تھا لیکن علماء فرماتے ہیں ان کی زندگی کے جو آخری لمحات تھے وہ بے انتہا تنہائی کے لمحات تھے اصلاً وہ اجتماع کس لیے تھے اصلاً یہ پاکستان میں شیعہ کشی کا رواج کب سے شروع ہوا اصلاً تشیعہ نے ایسا کیا کیا کہ ایسی پولیسیز بنائی گئیں روح بنائے گئے کہ تاکہ شیعہوں کو قتل کر دیا جائے تو سب سے پہلی تنظیم جو تشیعہ اور تشیعہ کی قیادت کے حوالے سے بنائی گئی تھی اس کا نام تھا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اس تنظیم کے نام میں اس کا مقصد تھا بنائی کیوں گئی کیونکہ زیاء کا زمانہ تھا زیاء نے ایک نعرہ بلند کیا تھا نظام مصطفیٰ کا کہ ہم پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں گے اب نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا تو اتنے مسلمان ہیں کس فقہی بنیاد پر ہوگا تو انہوں نے کہا کہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں گے وہ کس فقہ کے مطابق ہوگا فقہ حنفیہ کے مطابق ہوگا اب سب سے زیادہ جو اسلامی نظام کے مخالف اس ملک میں اگر کوئی تھا وہ سیکلر جماعتیں تھیں اور اس وقت سیکلر جماعت کی سرغنہ اگر کوئی جماعت تھی وہ بھٹو شہید کی جماعت تھی پیپلز پارٹی تھی اب ان کو تو مار دیا گیا اور زد و کوپ میں تھے وہ جماعتیں تو اٹھ نہیں سکتی تھی باقی جماعت اسلامی ہوں یا دوسری جتنی بھی اسلامی جماعتیں ہیں انہوں نے تو زیاء الحق کو امیر المومنین کا لقب دیا تھا کہ یہ ہے جو پاکستان میں نظام نافذ کرے گا پاکستان کی کوٹوں میں شرحی عدالتیں بنائیں گئیں اور پاکستان میں شرحی عدالتوں کے نافذ کرنے کے لیے لوگوں کو پکڑا بھی جاتا کوڑے بھی مارے جاتے جس کا ایک نشان آپ سب جانتے ہیں کہ جو قانون زیاء الحق نے بنایا اور جس قانون کی مخالفت میں آغا مفتی جعفر صاحب نے اتنا بڑا اجتماع اسلامباد میں جمع کیا تھا وہ یہ تھا کہ زبردستی لوگوں کے اکاؤنٹس اور پیسوں سے زکاة کو کاٹا جائے گا جس کی مخالفت میں شیعہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مکتب میں نظام خمس ہے اور خمس حکومتوں کو نہیں دیتے ہم مراجعہ کو دیتے ہیں جس میں کامیابی بھی ملی لیکن اس اجتماع نے یعنی سب سے زیادہ اس زمانے میں بھی اگر کسی نے زیاء کی مضاہمت میں اپنے قدم کو بلند کیا تھا وہ مکتب اہل ویت کے چانے والے تھے کیونکہ سیکلر لوگوں کے پاس اتنی طاقت اور پاور نہیں تھی کہ وہ زیاء کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں ان کو تو زد و قوب کیا زندانوں میں ڈالا لیکن اتنا بڑا اجتماع کہ ایک لاکھ لوگوں کو اسلام آباد میں جمع کرنا اور اپنے حقوق کے لیے اپنے رائٹس کے لیے آواز کو بلند کرنا کہ جناب سیدہ کا یہ وطیرہ تھا کہ چاہے حق تمہارا چھوٹا بھی ہو لیکن حق کو لینے کے لیے باہر نکلنے کا حق تم رکھتے ہو اس میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر تمہارا کوئی حق ہے اس حق کو لینے کے لیے باہر نکلو اب یہاں پہ ایک نظام بنا نظام مصطفیٰ اور اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے ایک فقہ کو چنا گیا سوچ کمد نظر رکھتے ہوئے شیعہ علماء نے ایک اجتماع بنایا اور اس اجتماع اور اس تحریک کا نام رکھا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اگر آپ فقہ حنفیہ کو نافذ کرنا چاہتے ہو تو کہا کہ ہم تو جعفری ہیں ہم کیسے فقہ حنفیہ اپنے اوپر نافذ کریں گے اب ایک تحریک اور ایک مومنٹ چلی کہ بھائی ہم بھی اپنے بچوں کے اوپر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے بھی ایک نظام ہونا چاہیے جو نظام تشیعہ ہے ہمارے بچوں کی کتابوں کے اندر ایک ایسا نظام ہونا چاہیے مطلب ایک شیعہ بچہ ہے وہ کسی اور نظام کو کیوں پڑھے ایک فقہ جعفریہ کو ماننے والا فقہ حنفیہ کو فولو نہیں کرتا میری نماز الگ ہے میرے وضو کا طریقہ الگ ہے میں کیسے اپنے بچے کو پڑھوں میں تو پہلا امام امیر المومنین کو مانتا ہوں پھر میں بچ یہ نفاق ہے ایک میں بچے کو کہوں کہ مثلا پہلا کوئی اور ہے اور امام بارگاہ میں آئے تو اسے بتا چلے پہلا کوئی اور ہے یعنی یہ فکر میری بچے کی خراب ہو رہی ہے لہٰذا ایک مومنٹ چلی جس کو قبلہ مفتی جعفر صاحب نے اس کے بعد شہید حسینی نے اس مومنٹ کو چلایا کہ شہید کی تقریر تھی حیدر آباد کے قدمگاہ پہ وہ یہی پوری تقریر اس پر تھی کہ ہم نفاظ فقہ جعفریہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ نظام نافذ ہو جائے اور اس نظام کی آر میں آ کر جتنے شیعہ ہیں انہیں بھی کنورٹ کر دیا جائے لیکن سب سے زیادہ جو شہید کو شہرت ملی یعنی پاکستان میں شہید حسینی کو شاید لوگ اتنا نہ جانتے ہوں شہید کی اپنی ایک مظلومیت تھا ہے ان کے انتخاب میں جو مظلومیت ہیں وہ الگ ہے لیکن خدا نے اصل جو قوم کو متحد کیا یعنی پاکستان میں اگر قیادت اتنی مشہور ہوئی اور اس قیادت کے پیچھے ایک جمع غفیر لگا جو بے نظیر تھا اس ملک میں کبھی شیعہ اتنے مضبوط نہیں ہوئے تھے وہ شہید کی شہادت کے بعد تھا یہ شہید کے خون تھا جس نے قوم کو جمع کیا جس نے شیعہ تنظیموں کو جمع کیا جس نے شیعہ جوانوں کو جمع کیا اور شہید کے بعد جس قیادت کو چنا گیا اس کے آپ دورے دیکھتے ہیں نائنٹیز میں گلگت ہو یا بلتستان ہو یا نائنٹیز اور اس زمانے کے انتخابات ہو اکثریت میں شیعہ جماعتیں سیٹیں جیت کر آئیں تھیں یہ کس کا اثر تھا شہید کے خون کا اثر تھا اور اسی نفاظ فقہ جعفریہ کی کڑی کو لے کر شہید یا گلگت اور بلتستان میں چلے ان کی تقریریں آج بھی موجود ہیں اور عنوان یہی ہے کہ میرا بچہ جب صبح اسکول میں جاتا ہے اور کتاب کھولتا ہے اور اس کتاب میں اسے یہ سکھایا جاتا ہے جنے کا صحیح طریقہ یہ ہے اور اگر وضو اس طرح نہ کیا جائے تو وضو باطل ہے کہ اس کا مطلب آپ میرے بچوں کو کیا بتا رہے ہو کہ جتنے بھی جی بی کے بچے ہیں جو حلویت کے جانے والے ہیں جو فقہ جعفریہ کو ماننے والے ہیں تو کیا سب کے وضو کیا ہو گئے باطل ہو گئے ایک چھوٹی سی ڈیماند تھی اور یہ ڈیماند ہیومن رائٹس کے مطابق تھی یہ ڈیماند پاکستان کے قانون کے مطابق تھی کہ میں جس مکتب اور جس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں میرے بچے کو ویسی ہی تعلیم دی جائے اور اس ہی نفاظ فقہ جعفریہ کی جد و جہد کے خاطر پھر شہید کے خون کو بہایا گیا لیکن یہ نادانیاں قوموں کی نادانیاں کہ ایک جنرل جنرل زیادہ جیسا کہ اللہ نے اسے واصل جہنم کیا جس نے ایک پوری مومنٹ چلائی تشیعوں کے قتل کے لیے جس کی کڑیاں شہید حسینی کے بعد شروع ہوئیں اور کوئٹا کے بم دماکوں سے شروع ہوتے ہوئے یہاں تک کہ شہید کی شہادت ہو گئی اور ایسے ہمارے نادان شیعہ بھی تھے ایسے ہمارے نادان شیعہ بھی تھے جو جنرل مشرف کا نام آتا تھا تو کبھی علیہ السلام کہتے تھے کبھی ان کو کہتے تھے یہ شیعوں کا ہیرو ہے اور انہی کے زمانوں میں ہمارے بڑے بڑے علماء کی شہادتیں ہوتی ہیں تو انسان کو سوچنا چاہیے جب تک اپنی نسلوں کو حقیقت نہیں بتا ہوگے اور شہید کی شہادت کے بعد جو معاہدے کیے گئے ان میں بھی یہی تھا کہ آج کے بعد آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بچوں کے لئے سلیوز چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لئے وہ کتابیں چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لئے وہ درس چاہتے ہیں جس میں ہمارے بچوں کو تشیعوں کا کمپلیٹ نظام بتایا جائے نظام ولایب بتایا جائے امامت کی سوچ کو بتایا جائے اور اسی فکر کو لے کر جب اہل بیت چلے تھے آپ یہ سوچیں کہ واقعاً امام حسین سے کیا دشمنی تھی اس زمانے کے حکمرانوں کو امام زین العابدین سے کیا دشمنی تھی ایک امام جو گھر کے اندر بیٹھا ہے لیکن پھر بھی ظہر دے کے شہید کر دیا جاتا ہے امام کو چودہ چودہ سال زندان میں ڈالا جاتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھا جائے تو بلندی پر تھا ان کے تذکیہ نفس کو دیکھا جائے تو بلندی پر تھا ان کی عبادتوں کو دیکھا جائے تو بلندی پر تھا لیکن ایک امام سجدے میں ہے لیکن اس کے سر پہ تلوار چلائی جاتی ہے امام زین العابدین کی عبادتیں زد و عام تھی کوئی ایسا بندہ نہیں تھا فرماتے ہیں وقت کا حاکم انتدار کرتا تھا کہ بے حجرِ اسوط کو بوس آدھوں لیکن یہی وقت کا حاکم دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے نورانی ہے جو آتا ہے لوگ اسے راستہ دیتے ہیں تعجب سے پوچھتا ہے ارے میں حاکم ہوں کھڑا ہوں لیکن یہ آیا اور لوگوں نے راستہ دیا کہ یہ کون ہے کہ یہ زین العابدین ہے یہ سید و ساجدین ہے جو عبادت کے منع رہے تھے لیکن انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا وہ اسی سوچ کی خاطر جب آپ سوچ الہی بنا دیتے ہو ارام الہی کے دشمن ہیں وہ آپ کو شہید کر دیتے ہیں لیکن امام خمینی کا مشہور جملہ فرماتے لوگ تمہارے جسموں کو موت دے سکتے ہیں تمہاری سوچوں کو موت نہیں دے سکتے لوگ تمہارے جسموں کو کانٹ سکتے ہیں لیکن تمہاری روحوں کو کچھ نہیں کر سکتے اور یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جس بھی دھرتی پر شہید کا خون گرتا ہے خدا اس قوم کو عزت دیتا ہے خدا ذلتوں سے نکالتا ہے اور واللہ آج پوری کائنات میں دیکھئے خدا نے تشیعو کو عزت دی ہے تشیعو فخر سے اپنا سر بلند کر کے اس وقت کھڑا ہے آج ساری دنیا کے حکمرانی اور حکمرانوں کو دیکھیں وہ زلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ وقت کے ظالم کے سامنے اپنا سر جھکا کر بیٹھے ہیں وہ استقبار عالم کے سامنے اپنا سر جھکا کر بیٹھے ہیں لیکن آج بھی اگر کوئی وقت کے شیطان اور استقبار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے وہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہے وہ علی کا ماننے والا ہے یہ سب کچھ ملتا ہے شہادت کے جذبے سے لیکن کوئی شہید تو ایسے شہید نہیں ہوتا شہید کا انتخاب ہوتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہتے ہیں تین حربے ہوتے ہیں یا خریدو یا جھکاؤ آخری یہ ہوتا ہے کہ بندے کو قتل کر دو یہی اہل بیت کا معاملہ تھا یہی ان کے ماننے والے کے معاملہ تھے پہلی کوشش یہ تھی کہ ان کو خریدا جائے جو نبے کا دوسری کوشش تھی کہ اس پر تشدد کیا جائے شاید یہ جھک جائے اور جب بندہ جھکنے کے لئے تیار نہ ہو تو آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے لیکن اللہ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ شہید کے خون میں خدا برکت دیتا ہے واللہ اگر شہید حسینی کی شہادت نہ ہوتی قوم میں وہ یک جہتی نہ ہوتی شہید زیاہ کی شہادت نہ ہوتی جوانوں میں اتنی اویرنیس نہ ہوتی یہ اتحاد اور انسجام قوموں میں پیدا ہوتا ہے یہ شہید کی برکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن شہید جب دنیا سے جاتا ہے ہمیں اس شہید سے وعدہ کیا کرنا ہے وہ جو اہداف تھے اس شہید کے ان اہداف کو انسان پورا کرے جو اہداف وہ اپنی قوم کے لئے ڈھونڈ رہا تھا کہ آج سب سے بڑا مسئلہ میں بھی گلگل پلتستان گیا اس وقت جو ثقافتی یا الغار کا مسئلہ ہے ان علاقوں میں کہ ظاہر ہے جیسے جیسے ٹورزم بڑھ رہا ہے سیکلرزم بڑھ رہا ہے اور یہ طاقتیں آپ کے علاقوں کا اپنا رنگ ہے وہ علاقہ جو ایام اعظام سیاہ پوش ہو جاتا ہے وہ علاقہ جو ایام محرم میں لبے کیا حسین کا نعرہ بلند کرتا ہے وہ علاقہ کس کا نمائندہ ہے وابی عبداللہ الحسین کا نمائندہ ہے اس علاقے میں اگر کوئی غیر شیعہ آئے تو اسے خوشبو امیر ممنین آنی چاہیے اس علاقے میں اگر کوئی غیر شیعہ آئے اسے اخلاق امیر الممنین سے روشہ ناسی ہونے چاہیے اس علاقے میں اگر غیر شیعہ آئے اسے چادر جناب سیدہ سے روشہ ناسی ہونے چاہیے آج سم سے بڑی کوشش ہے شیعہ شیعہ رہے پر سیکلر ہو جائے سنی سنی رہے پر سیکلر ہو جائے یہ مسلم تو رہے پر نظام کی بات نہ کرے آج دنیا کو کیا مسئلہ ہے حکومتیں ہیں جو حکومتیں چلا رہے ہیں کسی حکمران سے استقبار کو مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی حکمران یہ کہے کہ میں نظام الہی لانا چاہتا ہوں اگر کوئی حکمران یہ کہے کہ میں نظام مصطفیٰ جو حقیقی نظام ہے اس کو لانا چاہتا ہوں اس کا گلہ کار دیا جاتا ہے ان ہاتھوں کو روک دیا جاتا ہے جو الہی نظام کی بات کریں کہ ہمارے نظام کے اندر رہتے ہوئے نماز پڑھو ہمیں مسئلہ نہیں ہے ہمارے نظام کے اندر رہتے ہوئے ازاداری کرو ہمیں مسئلہ نہیں ہے کتنے شیعہ ہیں جو یوکے میں اور ویسٹن بلکوں میں ازاداری کرتے ہیں ماتمداری زنجیر زنی یہاں تک کہ ان کے یہ ایمبولنسیں لائی جاتی ہیں ان کو ہسپیٹلوں میں لے جایا جاتا ہے فری میں ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے لیکن ایک بندہ ہے جو افریقہ میں پیدا ہوا آغاہ زکزکی وہ بھی تو ماتم کر رہا ہے لیکن اسے روکا جاتا ہے وہ بھی جلوس نکال رہا ہے لیکن اس کے کئی بیٹوں کو شہید کر دیا جاتا ہے کتنے لوگ شہید کر دیا جاتے ہیں کہ ہمیں وہ لیڈر نہیں چاہیے جو قوموں کو ایڈیولوجی دے ہمیں وہ رہبر نہیں چاہیے جو قوموں کو سوچ دے ہمیں وہ بندہ نہیں چاہیے جو قوموں کو طریق دے ہر ایسا خطیب ہر ایسا بندہ وہ چاہے مولانا ہو یا مولانا نہ ہو جب ایڈیولوجی پر آتا ہے اور قوموں کو سوچ دیتا ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے یا شہید کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں جنگ جنگ ایڈالوجی ہے یہاں جنگ جنگ فکر ہے کہ پورے خطے میں جتنی حکومتیں تھیں اور ان حکومتوں کے بیچ میں سب سے مضبوط ترین اگر کوئی شہنشائیت تھی وہ ایران کی شہنشائیت تھی اور ایک مولوی ایک ہوزے سے اٹھتا ہے اور اس شہنشائیت کو پٹک زمین پر گرا دیتا ہے اور نظام ولایت کو وہاں پر نافذ کر دیتا ہے